بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے سرکاری ملازمین کی تنخوہوں میں اضافے اور اپکریڈیشن اور دیگر جو سرکاری ملازمین کے مسائل ہیں ان کے بارے میں تازہ ترین صورتیار بارے آپ کو اگاہ کروں گا دوستو پی ٹی آئی کی حکومت سے سرکاری ملازمین کافی نالاں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے سرکاری ملازمین کی تنخوہوں میں کوئی خطرخہ اضافہ نہیں کیا گیا جبکہ مہنگائی اور بے روزگاری کو دیکھا جائے تو اس میں شدید قسم کا اضافہ ہوا ہے جس سے سرکاری ملازمین بھی پریشان حال ہیں جبکہ دوسری جانب موجودہ حکومت معیشت کو سنبھالنے مہنگائی اور بے روزگاری کو کم کرنے کی دعویدار ہے حکومت نے ملازمین کے ساتھ معاہدے کیے لیکن عمل درامت کچھ بھی نہیں ہوا حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخوہوں میں اضافے ٹائم سکیل پرموشن پینشن اپگریڈیشن اور دیگر مسائل کی اصلاحات کے لیے پی اینڈ پینشن کمیشن بھی قائم کیا لیکن افسوس کہ پی اینڈ پینشن کمیشن آج تک اپنی رپورٹ حکومت کو پیش نہیں کر سکا اور اسی دوران اس کے دو سربران کو بھی تبدیل کیا جا چکا ہے حکومتی نمائندگان کے ساتھ بھی سرکاری ملازمین کے معاہدے ہو چکے ہیں لیکن اس پر بھی کسی قسم کا کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخوہوں کے مابین تفریق کے خاتمے کے لیے پچیس پرسنٹ سپیشل الالاؤنس اور ہاؤس رینڈ سیلنگ میں بھی اضافہ کیا لیکن اس میں بھی سرکاری ملازمین کے مابین تفریق پائی جاتی ہے اب سرکاری ملازمین نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے تنخوہوں میں اضافہ اپکریڈیشن اور دیگر مسائل کے لیے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے ملازمین کو اکٹھا کیا جا رہا ہے اور تحقید کی جا رہی ہے کہ سولہ نومبر کو سب نے اکٹھے ہونا ہے پندرہ نومبر دوہزار اکیز تک حکومت کو مولد دی گئی ہے ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات پندرہ نومبر تک تسلیم نہ کیے گئے تو سولہ نومبر کو پہلے مرلے میں اتجاج اور پھر دوسرے ملرے میں دھرنے دیا جائے گے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا ملازمین کے مابین اتحاد ہے کیا وفاق اور صوبوں کے ملازمین اپنے حق کی جنگ لڑ سکیں گے کیا ملازمین ایک جگہ اپنے حقوق کے لیے اکٹھے ہو پائیں گے اگر تو ملازمین اکٹھے ہو جاتے ہیں جو کہ ہونا بھی چاہیے تو پھر حکومت کے لیے مزید مشکلات بھی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ سرکاری ملازمین اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی لاحی عمل بھی بنایا جا سکے حکومت کی جانب سے اور اگر ملازمین اکٹھے نہ ہو سکے اور گھروں میں سوئے رہے تو پھر ملازمین کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ ان کو صرف دھکی ملیں گے جو چند ایک لوگ مہاں پہ جائیں گے کوئی ٹھیک ہے خیلی سوئے پھر ملازمین gelğu fundament پھر ملازمین پھر ملازمین کچھ Tak